اسماعیلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں شہر کہتا ہے کہ دلِ بیتاپ کو ہر وقت سمحالے بکشے غمِ سرکار تسلی کے دوشالے بکشے اور جس نے بھی آپ سے چاہت کا تعلق جوڑا رب نے اس کو بھی کئی چاہنے والے بکشے جس نے بھی آپ سے چاہت کا تعلق جوڑا رب نے اس کو بھی کئی چاہنے والے بکشے رب نے اس کو بھی کئی چاہنے والے بخشے اور روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی جس کو محبوب تو دامن میں چھپا لے بخشے روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی اتنی پاکیزہ محفل ہے بہت زیادہ اگر مائی کے قریب ہو کے بولا گیا یا پڑھا گیا یا کچھ بات کی گئی تو آواز کے پھٹنے کا اندرشاہ ہے اور آپ کی سماعتوں پر لوڈ پڑے گا سیدھے سیدھے بات کی جائے ایک مصرہ پڑھتا ہوں میں آپ کے شہر میں آپ کے شہر کی شائری پڑھتا ہوں شہر کے شیر مجھے آدھا ہے تین مصروں کے یہ گلدستے ہیں تین تین مصروں کے ایک دو بندے دیکھیں بھائی میراج کی بات کی گئی شائر نے کہا کی زراسی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھیں زراسی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھیں شبہ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھیں اگر کوئی اپنے گھر کی بات کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پتھر سے مارتے ہیں لیکن اگر حضور کی بات ہو تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ سبان اللہ کہتے رہے ہیں دیکھیں میرے کہنے سے یہ سب پرانی باتیں ہوں گئی آپ سبان اللہ کہیں ماشاءاللہ کہیں آپ تو کہنا چاہیے ایک عاشق کی ذمہ داری ہوتی ہے سمجھے بھائی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جنیت بغدادی تھے وہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کا نام لیتے تھے ایک بلائی ہے نائی کو بالوں کو ترشوانے کیلئے فرما ادھر آؤ میرے موش کے بال زیادہ بڑھ گئے ہیں اسے تراش دو اور وہ قریب آیا تو آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اللہ کا نام دے رہے تھے اس کے حبیب پر درود پڑھ رہے تھے نائی نے کہا حضور پہلے چک تو ہو جائیں تاکہ کئی چی سے آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائیں آپ فرماتے ہونٹ کٹ جائے گوارہ ہے حضور کے ذکر میں کمی ہو یہ گوارہ ہے سمجھے میری بھائی کچھ تو کرو کہ آدھے گھنٹے میں ایک مطبع سبحان اللہ کے اندھے افسوس کی بات ہے یہ سرکار بھائی عزید مستامی رحمت اللہ تعالی بیس سال تک ان کا ایک نوکر تھا اور صبح شام اس سے پوچھتے تیدہ رہا جی حضور تیرے نام کیا ہے بیس سال تک پڑھڑے پوچھا تیرے نام کیا ہے تیرے نام کیا ہے تیرے نام کیا ہے بیس سال تک پریشان ہو گیا اس نے کہا سرکار بھائی عزید مستامی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ویسے ولیوں میں بھائی عزید مستامی کا مقام بیس سال تک اپنے ایک مرید کا اپنے خادم کا نوکر کا نام صبح شام پوچھتے تیرے نام کیا ہے صبح پوچھا پھر شام کوئی در آ تیرے نام کیا ہے بیس سال تک وہ پریشان ہو گیا ایک دن قریب قدوں میں لپٹ کے بولا حضور کیا بات ہے مجھ سے خطا کیا ہوئی مجھ سے خطا کیا ہوئی آپ میرا نام بھول جاتے ہیں بیس سال ہو گئے صبح سے شام صبح سے شام آپ مجھتے پوچھتے مجھتے پوچھتے تیرے نام کیا ہے رو کے بولے بائیزید اس سے دوستی کرتا ہے اس کے علامہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا سمجھیں میری بات یا کوئی قصہ کہانی کے محفیل آپ سے کہا جاتا آپ بیٹھے سوان اللہ کہیں یا جتنی پاکیزہ محفیل میں آپ کارپٹ بیٹھے بیٹھے ہوئے خدا کی خصم بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوئی بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوئی لوگ کانٹوں پر بیٹھ کر کے حضور کی بات کرتے تھے پتھروں کی بیچ میں حضور کی بات کرتے تھے ہم تو ایتر لگا کے بھی بیٹھے میں اس کے کوئی سے کوئی مطلب ہی نہیں آیا کیا ہوگا شیر پڑتا ہوں میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تین مصروں کی تین مصروں کی یہ گلدستے کی خوشبویں ہیں کہ ذرا سی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں ذرا سی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبے میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں وہ تری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں ذرا سی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر برند آواز نعرہ رسالت سازی شہر بنارس خلیفہ سرکار حضور مفتی آزم ہند یادگار مشاہخ اہل سنت انتخاب حضور سرکار مفتی آزم ہند ماشاءاللہ بڑی خوشی کے بعد آپ کے شہر کے سرکار مفتی آزم تازیم و تقریم کا شرپ پانے والی ذات تیامد آمد ہوئی درہ محبت سے کہہ دیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلیفہ سرکار حضور مفتی آزم ہند فیضان اعلی حضرت عظمت حضور تازو شریعہ بارگاہ سرکار ملن شاہ بابا دیکھے دیکھے دیکھا ذراسی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ کے سبان اللہ کہہ دیں ذراسی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبہ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں ہر ایک جانب محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیش پہ وہ احمد مختار بیٹھے ہیں شبہ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں اور تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق ذرا ہاتوں کو اڑھا کے بولے تیری سرکار میں خالق اونچی بولے اونچی بولے تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں ہر ایک جانب محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیش پہ وہ احمد مختار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیش پہ وہ احمد مختار بیٹھے ہیں اور نبی پر حملہ کرنے جب کبھی کفار آتے تھے یہ کر کے مشورہ آپس میں اکثر بھاگ جاتے تھے علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تنوار بیٹھے ہیں تنوار بیٹھے ہیں تری سرکار میں خالی میرے سرکار بیٹھے ہیں ہر ایک جانی محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں پاکیزہ محفیل میں سنہ خان رسول جناب محترم زین اسماعیلی صاحب کی بلاسو تشریف لائیں اور خوصورت ناس سے پاکیزہ گفتگو کا ایک محور بنائیں